بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوشاندیت کہتی ہیں جیسا کہ آج رات شب برات کی رات ہے اور اس رات بہت زیادہ ہمیں جو ہے سواب ملے گا جو ہمیں عبادات کریں گے اس کا دبنا ملے گا اور بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا ہم سب کی اور جو لوگ اس وقت عذاب قبر میں ہیں اور دوزق میں ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے گا تو اس رات اللہ تعالی ہمارے اوپر خاص کرم کرتا ہے تو کیوں نہ اس رات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اچھی طرح سے عبادت کی جائے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں میری ویڈیوز ملتی رہیں تو آج کا وزیفہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے پوری رات عبادت کا سواب یعنی کہ اگر آپ نے یہ وزیفہ کر لیا اور جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح کر لیا تو آپ کی پوری رات عبادت میں گزے گی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی شوق شوق میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں جوان تو بے شک پوری رات عبادت کر سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت جو ہی ٹھیک میں ہی ہوتی تو پوری رات عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جتنی بھی رات آپ عبادت کریں گے لیکن اس وضائف سے آپ کو پوری رات کا عبادت کا ثواب ملے گا میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ مغرب کے بعد سے ہی جو جو میرے آنے والے وضائف ہیں اور جو لوگوں نے مجھے میسیج کی ہیں وہ والے وضائف اور باقی جو میں اپنی طرح سے بتا رہی ہوں یہ سارے وضائف اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی جو ہے تقریباً بارہ بجے تک بہت بہت اچھی طریقے سے عبادت ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ وقت ہے وہ عبادت میں ہی گزرے گا تو وظیفہ کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیس طرح سے کرنا ہے عشاء کی نماز باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے کہ جب عشاء کی اعزان ہو تو آپ فوراً نماز ادا کرنے اس کے بعد عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑنی ہے اس کے بعد آپ کو اس کا پوری رات کا ثواب ملے گا اور دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یا پھر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یا پھر اس سے بھی چھوٹا اگر آپ کرنا چاہئے یعنی آپ نے درود پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار جو چھوٹا ہو صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میرے بڑوں نے جو ہمیں بتایا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں تاکہ تین سو تیرہ آپ کا جلد پورا ہو جائے لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ جب بھی محمد کا نام آئے اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ پر بھی عواجی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو رکعہ نماز نفل سلاواتی توبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی معافی اچھے یہاں پر ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی بہنوں کے لئے عفضے لے کے گھر پر ہی نماز پڑھیں آپ نے دکھا ہوگی کہ مجموعہ بنا کے نماز پڑھیں بے شکر اس میں گناہ نہیں ہے سوا بھی ہے لیکن اس کے بعد جو گفتگو کی جاتی ہے اور وقت کا زیان ہوتا ہے تو اس کے لئے کوشش کریں کہ بہنے جو ہیں گھر میں ہی نماز ادا کریں تو آپ نے یہ وظیفہ 313 بار صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے اور ساتھ میں دو رکعہ نماز نفل توبہ کے پڑھنے کیونکہ دیکھیں توبہ کے تو بہت سارے وظائف ہیں اگر آپ پوری رات پڑھیں تو بہتر ہے لیکن جیسا کہ میں نے مجبوریاں آپ کو شروع میں ہی بتا دی اگر کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں تو وہ یہ والے نفل ادا کر کے سو بھی سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے اللہ پاک اس کی ضرور مقفرت فرمائے گا نیک نیتی کے ساتھ وظیفہ کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ صلی اللہ سے معافی طلب کریں کہ میں پوری رات عبادت نہیں کر سکتی تو میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں اللہ تعالی آپ کی مقفرت فرمائے گا دعا ہوں آپ لوگوں کے لئے سچے دن سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی اس رات کی برکت سے آپ لوگوں کے گناہوں کی بکشیت فرمائے مجھ گناہگاروں کو بھی اللہ تعالی مانگ فرمائے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنی اس رات میں اپنی بین کو بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پیرا حاضر ہوں گی چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو رمضان کے بھی بہت بہت گوبصورت وظائف میرے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ کو ملتے رہیں گے آپ کو ملتے رہیں گے